موسیقی دلوالوں کے لئے کسی تحفے سے کم نہیں امام غزالی کی بدائج چار سو پچاس ہجری بمطابق دس سو اٹھاون عیسوی بیان کی جاتی ہے امام صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے قصب غزال میں حاصل کی اس کے علاوہ توس اور جرجان میں بھی پڑھتے رہے نیشہ پور کے امام الحرمین اللامہ جوینی بھی آپ کو اپنا شاگرد گردانتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے امام غزالی تقریباً دس برس سفر میں رہے اور اس دوران تعلیم و تربیت اور مختلف مدرسوں میں درس دینے کے علاوہ حج کیا اور اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم سپرد کلم کی حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ پچپن سال کی عمر پاکہ چودہ جمادی الاخرہ پانسو پانچ ہجری کو وسال حق ہوئے آپ کی وفات کے بارے میں آپ کے برادر حقیقی شیخ احمد الغزالی کہتے ہیں برادرم ابو حامد محمد غزالی نے دو شمبہ کے دن صبح کے وقت وضو کر کے نماز فجر ادا کی پھر انہوں نے اپنا کفن مگوایا اور اس کو بوسا دیا اور آنکھوں سے لگایا اور کہا سمیعن وطاعتن یہ کہہ کر قبلہ رخ ہو کر پاؤں پھیلا دیئے اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی آپ کی وفات کے بعد آپ کو ایران کے مشہور شاعر فردوسی کے پہلو میں توس میں دفن کیا گیا اہیار علوم کے علاوہ آپ کی مشہور کتاب کیمیہ سعادت ہے آج ہم جس کتاب کا ذکر کرنے والے ہیں وہ امام غزالی کی کتاب مکاشوہ تلقلوب ہے یہ کتاب انسانی زندگی کا شب و روزہ پروگرام ہے جس پر جو انسان کاربند ہوگا اسے تصوف و اخلاق اور تذکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے کسی دوسری کتاب کی ورگ گردانی کی ضرورت نہ رہے گی کتاب 111 ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب باب الجنہ کی چابی ہے مثلا پہلا باب خشیت الہی کے عنوان سے ہے اور باتوں کے علاوہ لکھتے ہیں کہ فقی ابو لیس نے فرمایا سات باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے نمبر ایک اس کی زبان غلط بیانی غیبت جغلی تحمت اور فضول باتوں سے بچی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تلاوت اقرام پاک اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو نمبر دو اس کے دل سے اداوت بہتان اور مسلمانوں کا حسد نکل جائے کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے ارشاد رحمت اللہ العالمین ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نمبر تین اس کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس پہننے سے محفوظ رہے اور دنیا کی طرف لالج کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف نگاہ دوڑائے اور حرام پر بھی کبھی اس کی نگاہ نہ پڑے نمبر چار اس کے پیٹ میں حرام کی غذا نہ جائے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے نمبر پانچ حرام کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے جہاں تک ہو سکے عطاعت الہی کی طرف بڑھے نمبر چھے اس کا قدم جو بھی اٹھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے بلکہ جب چلے تو اس کی عطاعت اور خوشنودی اور رضائے الہی مطلوب ہو عالموں اور نیک لوگوں کی صحبت میں جائے اور نمبر ساتھ انسان کو چاہیے کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے ریاکاری اور منافقت سے بچتا رہے اور اگر اس نے ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے بارے میں ارشاد باری طالع ہے اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے اس کے علاوہ اس کتاب میں روز مرہ زندگی کے متعلق 111 موضوعات پر بات کی گئی ہے جس میں خوف الہی، صبر، نفسانی خواہشات، اللہ سے دوری، محبت، امانت، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم امانت اور توبہ، غیبت، والدین کے حقوق، آسمانوں کا ذکر، فریب دنیا، مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت جہاد، تقلید بدت کی موانیت، فضائل شابان، فضائل رمضان، فضائل لیلت القدر، فضائل عید الفطر، فضیلت زیافت اور آخری باب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے حوالے سے ہے کتاب میں جا بجا حقایات بیان کی گئی ہیں جس سے کسی مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب امام غزالی نے عام لوگوں کے لیے لکھی ہے اس لیے اس کا انداز سادہ آسان فہم اور دل نشی ہے عبادت اور ترک حرام کے باب میں لکھتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم برے کتے کی طرح نہ بنو جو مارے ڈر کے کام کرتا ہے اور نہ ہی برے مزدور کی طرح بنو جو بلا عجرت کام نہیں کرتا ابو الولید الباہی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری زندگی ایک ساتھ سے زیادہ نہیں تو تم اسے احتیاط سے خرچ کرتے ہوئے اطاعت اور عبادت میں کیوں بسر نہیں کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نیکی تین چیزوں میں ہے بولنے دیکھنے اور چپ رہنے میں جس کا بولنا ذکر الہی نہیں وہ بولنا فضول ہے جس کا دیکھنا نگاہ عبرت نہیں وہ دیکھنا سہو نسیان ہے اور جس کی خاموشی فکر آخرت میں نہ ہو وہ خاموشی بیکار ہے اس کتاب میں موجود دو احادیث سے ہم اپنی آج کی کتاب کا ذکر ختم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو مریض کبھی سیر نہیں ہوتے طالب مال اور طالب علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا دیکھ تو کس کو دوست بنا رہا ہے ہماری آج کی کتاب تھی مقاشوط القلوب جس کے مصنف ہے امام محمد الغزالی رحمت اللہ علیہ اور مترجم ہے اللامہ انصر صابری چشتی یہ کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے